بسم اللہ کرتے ہیں تلاوت اکلام موسیقی 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 فَإِنَّ اِرُجُجِئِ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَتَةً مَرُضِيَا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدَى اللَّهُ الْعَظِيمِ جزا کرنا سب ملکی درود پاک اللہم صلی على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى بقیم وعلى بقیم أنتا نور الله فجرا جئتا بعد العسر يسر ربنا علاك قدر يا امام الأنبياء انتا فی الوجدان حی انتا للعیلین ضی انتا عند الحوضری انتا هادي وصفی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکہ ایوہا المختار فین زادنا الحب حرینا جئتنا بالخیر دین یا ختام المرسلین یا حبیبی یا محمد رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی مہراج والے آسیوں کی لاج والے جانے کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے باریس قدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ فواز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد اطاف فرمائے ان دنوں فواز صاحب بہت اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانی ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اعزاز بھی ہے اعزاز بھی ایک اعزاز ان کو یہ بھی ملا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ان دنوں تراوی بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ 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 کیسے کرتے ہیں فواز صاحب سارا کچھ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ڈاکس صاحب نے کہا کہ یہ اعزاز کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی انائت ہے اس کا کرم ہے اس کے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے ورنہ انسان تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کی تو ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے تراویوں پڑھانے کے لئے امامت کر سکے اللہ کے دین کا کام کر سکے اللہ کی توفیق ہی ہے اس کی طرف سے نصیب ہوئی ہے بس کوشش یہی ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ پچیس سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اور یہ پچیس سال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی چوبیس سال کراچی میں پڑھانے کا اتفاق ہوا پہلا سال لہور میں اور یہاں پہ الحمدللہ بہت بہت محبت ملی اور بہت کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے عطا کی لوگ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس کام لے رہے ہیں اس میں میں بس ایک صرف آپ بس یہ کہنا چاہوں گا میں یاد کرنا چاہوں گا اپنے والد مرہوم کو جناب سید جواد الحسن زیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جنت میں عالی مقام دے ساری ان کی محنت ہے حافظہ سبحانہ میں یقین کریں ابھی بھی بات ہو رہی تھی میں اپنی ساتھی انکر کو بتا رہا تھا اپنے مدرسے کے دور کی یادیں تازہ کر رہے تھے ظاہر ہے رمضان ہوتا ہے تو قرآن مجید پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس سے ساتھ ہوتا ہے تو میں وہی کہہ رہا تھا میں بڑا شرارتی ہوا کرتا تھا بچپن میں بڑی پٹائی لگتی تھی تو مدرسے میں میں جب جاتا تھا والد صاحب لے کے جاتے تھے یہ ان کی محنت ہے میں بھاگ کر آ جائے کرتا تھا میں جاتا تھا نہیں جانا جی نہیں جانا لیکن وہ بیچارے مجھے بہلا کے لے کے جاتے تھے تو آج بڑا یاد آتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے دو اور ایک اس میں ہم سے رخصت ہو گئے یہ ساری ان کی محنت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے بس خواہم الحمدللہ یہ چونکہ پچیسوں برس ہے تو سارے دن میں اس کی آپ دہرائی کے لیے کیا ترتیب بنا رکھے ہیں آپ نے ہاں جی دہرائی اس طرح سے حافظ صاحب کے ایک تو الحمدللہ یہ سما ٹی وی ظاہرہ مینجمنٹ کو بتایا گیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو بڑی ریلیکسیشن دیوی ہے مینجمنٹ نے ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی آئیں اپنا کام کریں جو بولیٹنز وغیرہ ہیں وہ کریں اور پھر اس میں جو سٹینڈ بائی ہوتی ہے ہماری ظاہرہ میں تو مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے سٹوڈیو میں بیٹھے رہنے ہوتا ہے چونکہ مسلسل بریکنگز آ رہی ہوتی ہیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں تواتر کے ساتھ تو اس میں جو ٹائم ملتا ہے ایک تو اس میں بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے اس میں اور پھر افطار کے بعد کوشش ہوتی ہے یہ سب سے میں آپ کو بات دوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ابھی فواد صاحب نے بتایا یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دو گھنٹے کی نیند میں تین گھنٹے کی نیند میں بھی آپ کو اتنا تندرست توانہ اور چست کر دیتے ہیں کہ آپ کے نیند کی کمی کا احساس نہیں ہوتی جو آٹھ آٹھ گھنٹے کی نیند کی بات ہوتی ہے جب آپ اسلام کی طرف آتے ہیں اور اب اگر آپ قرآن یہ رمضان اس کے لئے ایک بہت بڑا جیسے آپ نے بتایا نا فواد صاحب ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے نہیں سوئیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہی لے گی قرآن کی برکت ہے اور اللہ کی ذکر کی برکت ہے آپ کی چار گھنٹے کی نیند بھی آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ آٹھ گھنٹے سونے والوں لوگوں سے زیادہ چست و طوانہ یہ اتنی طاقت ہے برکت تو ہے یہ ہے اس کی طاقت ہے قرآن کی اور جو اللہ کی ذکر کی طاقت ہے یہ لوگوں کو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ حدیث ہے کہ مومن کا رس بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں رمضان میں کیسی کیسی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کیسی کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کوئی بیمار آدمی ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ واقعی صحیح معنوں میں ایک تو آپ نے نیند کا ذکر کیا کہ تھوڑا سا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور پھر کھانے بھی نہیں